بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویورز جو بلکم ٹو جو بیٹیو پیج اور یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے فرینڈز یہ سکریننگ ٹیسٹ فار ریکروڈمنٹ آف جونئر کلرک کا پاسٹ پیپر ہے اور یہ پبلک سیکٹر ارگنائزیشن میں پوسٹ آئی ہوئی تھی دو ہزار انیس میں اور فرینڈز اس کا پارٹ ون جو ہے آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے اگر کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ویس پیڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے دیکھ لیں اور اس کے علاوہ فرینڈز اس پارٹ ون میں 26 ایم سی کیوز تھے اور اس میں 26 سے لے کے 52 تک ایم سی کیوز ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پہ پلک کریں کے آنے والی informative ویڈیو آپ کو ملیں چلو سٹارٹ کر دیں ہیں آج کی ویڈیو کو تو آج کا ہمارا پہلا 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 چونے ساتائیس سے ہم شروع کریں گے 25 سے ہو گیا ہے یہ پیپر ہے آج کا ہمارا پہلا 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 نمبر 27 3 کی پاور 8 انڈر ڈی روٹ 4 تو پہلا اس کا رائیٹ آنسر تو یہ کس طرح ہم حل کریں گے 3 کی پاور 8 ہو گیا یعنی 3 کی پاور 8 اس کے اوپر 3 کی پاور 8 whole کی پاور 1 by 4 تو یہ 4 ہو گیا 4 ہے کم 4 4 دونے 8 تو یہ ہو گیا 3 کی پاور 2 3 کی پاور 2 برابر ہے 9 تو اس کا right answer ہے option A اس کے بعد question number 28 ہے مینس 1 hole under the root ضربے مینس 1 hole under the root تو فرنڈز اس کو جب ہم حل کرتے ہیں تو اس کا right answer آتا ہے مینس 1 اس کے بعد next question ہے question number 29 if you have any sense you would dash the machine long ago you have sold the machine long ago so option B is correct answer اس کے بعد next question ہے question number 30 the length of pakistanic leg is solar meter the ratio between green and white part is 3 ratio one find the length of green part تو اب دیکھتے تھے فرنڈز ہے کہ اس نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے سو یہ ہم اس طرح کریں گے اس کا ratio ہم نکال لیں گے تو یہ 12 5.3 15 ratio ہم نکال لیں گے اس کو 3 plus 1 کر لیں گے تو یہ 4 ہو گیا چار تین بڑا ہو گیا چار چار سولہ ہو گیا چار آئے گا اس سے اس کے بعد سولہ سے چار منس کریں گے تو اس کا right answer آئے گا 12 اس کے بعد next question ہے question number 31 in emissor document which of the following is used to create newspaper style column تو فرنڈز یہ فارمنٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ column میں جائیں گے تو یہ وہاں سے شروع ہو گا question number 32 you have friends find the product of zeros of 3x کی power 2 minus 7x minus 5 تو فرنڈز اس کو ہم کس طرح سے حل کریں گے اگر کسی فرنڈز کو پتا ہے تو کرنی کمنٹ میں لازمی مجھے بتائی گا کہ کس طرح سے حل ہوتا ہے اس کا مجھے خود بھی علم نہیں ہے اس کے بعد 33 نمبر پہ جاتے ہیں question number 33 if dash my passport i will be in trouble اگر میں اپنا passport کو چکا ہوتا یا کو گیا ہوتا تو اس کا right answer ہے if i will last کو گیا ہوتا تو i will be in trouble تو میں trouble میں ہوتا we came all the way dash foot on the foot 34 number question میں option b is correct answer اس کے بعد next question ہے question number 35 headquarter of UNO کا مطلب ہے United nation organization instituted تو اس کا headquarter جو ہے نیویارک میں ہے سیبا 36 number question کو دیکھیں question number 36 at the end of a banquet seven people shake hand with each other how many handshake will there be in total سو ساتھ بندے ہیں انہوں نے ایک دوسری کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تو یہ کتنے بنتے ہیں تو فرینڈ دی اس طرح کرنا ہے نا آپ نے one plus one one plus two one plus three one plus four ان سب کو one plus seven نہیں کرنا آپ نے one plus six کرنا ہے اس سے ہمارا answer آتا ہے 21 one اس کے پاس next question ہے question number 37 in ms world the tools used to find a similar word in a document is called تو یہ جو ہوتا ہے تشور تشور ریش یہ کیا ہے کونسا لفظ ہے اس کو خود ہی سمجھ لیں یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ فرینڈ ہوتا ہے similar word کو یہ جیسے یعنی سینی نب کو یہ ہی کرتا ہے اور اس کے پاس next question ہے question number 38 in ms powerpoint which of the following will be used to deploy motion effects to different objects of a slide motion اس کا right answer ہے option c اس کے پاس next question تقسیم ہوتا ہے تو ان سب کو آپس میں ضرب کریں گے جو اس کا answer آتا ہے تو اس کا right answer ہوگا option a 400 سب اس کے پاس پاس پیسٹن پیسٹن ہے z z z is not less than 3 then y must be equal to to is اس کا right answer ہوگا آپ بھی confirm کیجئے گا true ہوگا میرے خیال سے right answer true ہوگا سب next question ہے question number 41 which of the following word is spelled correctly so accelerate ہے so a c e l e r a t e option c is correct answer is question number 42 the house was building a stone old knife is correct answer یہ ہے is next question number 43 what is placed to the left of horizontal school bar in MS world so is go view button سے show کر یں is ke next question ہے question number 14 which which Muslim country is a member of NATO so NATO کا member کون ہے Turkey ہے اس کے بعد next question ہے question number 45 if the return price of the toy is Rs.200 and its discount price is Rs.150 the rate of discount so یہ ہم اس طرح کریں گے 200 سے 150 منس کریں گے 50 discount ہو گیا تو اس کے بعد friends اگر آپ نے short کٹ کرنا ہے تو 25 پرسنٹ جو ہے یہ پچاس کے لئے ہے پچاس پرسنٹ پھر پچاس کے لئے ہے یہ ہو گیا 100 پرسنٹ اور یہ 200 پرسنٹ ہو گیا تو اس کا right answer آتا ہے option we all did dash in the test better اس کے بعد نیکس پسچن ہے question number 49 i was dashed at the test result i was surprised اس کے بعد نیکس پسچن ہے question number 15 when was the state of swath included in pakistan 28 جولائی پاکستان میں شامل ہوئے تھا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد نیکس پسچن ہے question number 51 انفان خان got 6 wickets for 40 runs find the average runs for each wicket so 14 کو 6 بے تقسیم کرنے گے so is the right answer 2.33 question number 52 in ms world اور اس ویڈیو کا last question ہے in ms model to change the font on a document you should need to click on the dash toolbar so اس کو فارمیٹنگ پر کلک کریں گی آپ فرمیٹنگ پر فرمیٹنگ پر امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لوگی اس کا پارٹ فارسٹ جو ہے already ڈسکرپسن ویڈیو کی ڈسکرپسن میں موجود ہے اس کا لینکوہاں سے بھی آپ پارٹ فارسٹ کا دیکھ سکتے ہیں یہ آج کے پارٹ فارسٹ کا احتیام ہوا امید ہے کہ امید ہے فرنس کے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کی آئیکن پر کلک کریں تک کہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو میرے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا ارمین آرم کھن کے ساتھ اللہ حافظ